بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانت بنعمت ربك بمجنون وانت بنعمت ربك بمجنون بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وانت بنعمت ربك بمجنون نون والقلم وانت بنعمت ربك بمجنون نون والقلم وانت بنعمت ربك بمجنون ربك بمجنون فستوبصر ویبصرون صدق اللہ العلی العظیم ہمارے سامنے سورة القلم کی پہلی پانچ آیات تلاوت کی گئیں جن میں ایک بڑے اہم موضوع کی طرف اشارہ ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کا بیان آپ کے اخلاق حسنہ کا بیان انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک انسان کا جسم ہے وجود جسدی اور ایک روح ہے وجود روحی یہ دو مل کر ایک انسان کو ترتیب دیتی جسم کے اپنے تقاضے ہیں چونکہ جسم مٹی سے خلق ہوا ہے روح کے اپنے تقاضے ہیں چونکہ روح اللہ کی پھونکی ہوئی ہے اب انسان میں یہ دونوں تقاضے باہم ٹکراتے ہیں جسم کا تقاضہ کھانا پینا سونا خواہشات کی تسکین اور روح کا تقاضہ معرفت ذکر الہی متوجہ الاللہ ہونا متوجہ الالرسول ہونا تلاوت قرآن مجید یہ روح کے تقاضے اب یہ دونوں تقاضے انسان کی شخصیت کے اندر تکراتے ہیں ضرورت اس عمر کیا ہے کہ انسان کی شخصیت کو بیلس اور سٹیم لائن کیا جائے اس کے لئے اللہ تعالی نے عبادات کا نظام دیا نماز روزہ حج زکاة اور دیگر نفلی عبادات کیوں؟ تاکہ ان عبادات پر عمل کر کے جو جسم کے تقاضے خراب کرتے ہیں جسم کو پوری کی پوری شخصیت کو وہ مغلوب ہو جائیں اور روح کے تقاضے طالب ہو جائیں عبادات بزاعت مقصود نہیں ہیں مقصود ہیں چونکہ اللہ کا حکم ہے مگر بزاعت مقصود نہیں ہے وہ اخلاقِ حسنہ کی تشکیل کے لئے ضروری ہے نماز میں جب ہم حاتبان کے غلامانہ انداز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جو ہمارے اندر تکبر ہے اس پر ضرب لگتی زکاة میں جب ہم اپنا ہی مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ظاہراً مال کو کم ہونا دیکھتے ہیں تو اس سے جو ہمارے اندر حب مال کا دائیہ ہے اس پر ضرب لگتی روزے سے جو ہم بااختیار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں روزے سے ہر شئے ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہم میں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل اختیار اللہ کا ہے حج کفن پہن کر بندہ اللہ کے گھر میں پھر رہا ہوتا ہے آخرت کی یاد دی رہا جا تو گویا تمام عبادات انسان کی ذات کی تشکیل کرتی اور انہی عبادات سے اگر ہم اپنی ذات پر اثرات مرتب نہیں کر رہے تو ہمیں ایک دفعہ پلٹ کر دیکھنا ہے کہ کیا محض ماتھا رگڑنے سے یا محض بھکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی غرض ہے اللہ کو غرض اس چیز سے ہے کہ ان عبادات کے ذریعے اللہ کی رضا کے ساتھ انسان اپنی شخصیت کو بھی پروان چڑھے یہ اصل عبادات کا مقصد ہے اور سامین اکرام جو عبادات کو اس طریقے پر کرتے ہیں ان کی پھر شخصیات ایسی ہوتی ہیں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کبار اولیاء اکرام میں سے آپ ایک دفعہ قرائے کا مکان لیا اور آپ کے ہمسائے میں کہ یہودی تھا اس یہودی نے اس تاثب میں کہ یہ مسلمان ہیں اپنے گھر کے اوپر ایک پر نالہ لگا دیا اور ساری گندگی روزانہ حضرت مالک بن دینار کے سین میں آتی اور وہ جگہ وہ تھی جہاں پر آپ مسلح بچا کے نماز پڑھا کرتے تھے تو جب وہ گندگی بھیجتا پھینکتا آپ پانی ڈال کہ اس کو صاف کر دیتے پھینکتا صاف کر دیتے اس وقت اس قیفیت میں سالہ سال گزر گئے ہمارے ساتھ تو یہ ایک دفعہ واقع ہو نا اور ہمارا سبر جواب دے جاتا ان کے ساتھ سالہ سال سامین اکرامی گزر گئے ایک دفعہ گزر رہے تھے اس یہودی نے کہا کہ حضرت آپ مطلب پورا کا پورا منبع اور وہ جواب ہمیں بتاتا ہے کہ عبادات کے ذریعے ہم نے کہا پر پہنچ رہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ صبر کرو برداشت کرو جو کہ صبر اور برداشت کا بڑا عجر ہے اور جو دوسروں کی خطائیں اچھا ہے تو پھر میں ابھی اپنے پرانے دین کو ترک کرتا ہوں اور مجھے کلمہ پڑھائیں اور آپ نے وہیں کھڑے اس کو مسلمان کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اخلاق اسی دور پر تشکیل دینے کی اور اسی انہی خطوط پر استوار کرنے توفیق میں دل ہے دل میں ہے دھڑکن دھڑکن کی آواز تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سینے میں دل ہے دل میں ہے دھڑکن دھڑکن کی آواز تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو چاند سورج پہ ستان پہ حکومت ہے تیری تو وہ یزدان کے محکمت کو ضرورت ہے تیری چاند سورج پہ ستان حکومت ہے تیری تو یزدان کے محمد کو ضرورت ہے تیری رحمان بھی تو ہی ستار بھی تو ہی ہے خفار بھی تو ہی ہے خفار بھی تو ہی تو اے سم حمود ہے خود محمد چاہیں جسے روبرو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سینے بہتر طریقے سے جانتا ہے اور اپنے گناہوں کا اظہار کرنا رب عالم کے حضور رب کو بہت پسند ہے کہ جب آپ رب سے معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ آپ کو بہت جلد معاف کرنے والا ہے دعا کمیل میں مولا علی علیہ السلام نے کمیل کو دعا ہدیہ کرتے ہوئے کہا اللہ سے دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو اس دعا کمیل کا ایک بہترین جملہ ہے یا سری رضا اے جلد راضی ہو جانے والے تو جتنا جلد میرا رب ہم سے راضی ہوتا ہے کوئی ہستی راضی نہیں ہوتی تو ایک بلند آواز سے اللہ ہو پھر اپنے گناہوں کا اظہار اللہ کے آگے کرنا ہے سب مل چھپاتا ہے ڈال کر پردہ میں گناہ گار بہت بخش دے تو میرے گناہ رحمان بھی تو ہی ہے سہتار بھی تو ہی ہے غفار بھی تو ہی ہے کبھار بھی تو ہی تو جانتا ہے اہوال دل کے سب کا مسیحہ ہے تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سینے میں دل ہے دل میں دھڑکن دھڑکن کی آواز تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دل سب آواز مل لہ مل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالق عزل کے لیے تمام حمد ہے اس خالق عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام جن کے نام فرشتوں بھی سمھل کے لیے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ عشرہ رحمت سے نکل کر اللہ کی رحمتیں حاصل کر کے اور اللہ کرے کہ ہمیں وہ رحمتیں ہمارے پاس قائم و دائم رہیں ہمارے عمال ایسے رہیں اور اب ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہوئے ہیں یہ وہ عشرہ ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے کی التجا کریں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا ہے آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور اخلاق حسنہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اچھے اخلاق کی ترغیب کرتا ہے اور انہیں برے اخلاق سے روپتا ہے ہر وہ عادت جو معاشرے میں خیر و بھلائی کا سبب بنتی ہے اسلام اس کا حکم دیتا ہے اور جو معاشرے میں فساد اور خرابی کا باعث بنتی ہے اسلام اس سے بنا فرماتا ہے ایک انسان کا اچھے اخلاق والا ہونا اسلام میں مطلوب اور مرغوب ہے اسلام نے اچھے اخلاق کو ایمان اور اسلام کی نشانی بتایا ہے اور مسلمانوں کو یہ درست دیا ہے کہ برے اور گندے اخلاق کسی بھی مومن کے شایان شان نہیں ہوتے قرآن میں جو انہیں بہت سی آیتیں ہیں عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے بے ہیائی کے کاموں ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کر لو اب یہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میزان میں غسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی عمل زیادہ سقیل نہیں اسی طرح قرآن مجید میں بد اخلاقی سے منع کیا ہے فرمانے باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو مرد دوسرے مرد کا مزاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے اللہ کے نزدیک یہ ان سے بہتر ہوں بہترین اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچاتے ہیں آئیم اترین اپنے اقوال کے ذریعے اولی اکرام اپنی باتوں کے ذریعے ہر جگہ ایک ہی چیز کا ذکر آیا ہے اور سختی کے ساتھ آیا ہے کہ حسن اخلاق کرو حسن اخلاق نہیں ہے کہا جاتا ہے نا کہ مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیشے پوشیدہ ہے اور انسان کے لبوں سے نکلے ہوئے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں کہ کسی چیز سے لگایا ہوا زخم شوری سے لگایا ہوا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان سے لگا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا اس لئے ہمیں حسن اخلاق کا خیال رکھنا چاہئے اس حوالے سے ہم دین میں حسن اخلاق قرآن میں حسن اخلاق اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن اخلاق کے بارے میں کیا کہا ہے اور معاشرتی پہلو میں بھی بات کریں گے میرا ایکسپریئنس آپ کا ایکسپریئنس سب کا ایکسپریئنس ہے جو ہمارے ساتھ آج علماء کرام ہے علامہ علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ روز ہوتے ہیں ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ دین اسلام کی باتوں سے ہمیں حفیظیات کرتے ہیں سید منظور قرآن صاحب کے فرزد جناب سلمان قرآن صاحب جنہوں نے کل ہمیں جوائن کیا واکرین سے خاص طور پر تشریف لائے اور ہماری سہری ٹرانسویشن میں آج ان کا دوسرا دین ہے ہم آپ کو فشام دید کہتے ہیں اللہ آپ کا آنا آپ کی وعدت ہے قبول فرمائے اور ناظرین ہمارے ساتھ آج ایک سپیشل گیسٹ ہے جو خاص طور پر ہماری ریکویسٹ پر تشریف لائی ہیں اپنی مصرفیات کو ترک کر کے اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لئے نہیں یہ خالصتاً اللہ کے لئے آئی ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کا ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سعی کرے اللہ کی بارگاہ میں نیک عامال کر جائیں تاکہ کچھ نہیں پتا کون سا عمل ہماری بخشش کا سبب بن جائے ہم شکریہ دکھتے ہیں معروف شخصیت ہیں پاکستان کی تعریف کی محتاج نہیں ہے ان کا نام ہی ان کا بہت بڑا تعریف ہے جناب خمیر ارشد سائیم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم دیا اور بڑی دلی خوشی ہوئی کہ آپ نے ساری مصرفیات کو ترک کر کے ہمارے لئے تو آئیں لیکن خاص طور پر اللہ کے لئے آپ تشریف لائیں کہ اللہ کا ماہ مبارک ہے رمضان مبارک اور اس میں آپ نے ہمیں آج ہم بھی سنانی ہیں اور ناتیں بھی سنانی ہیں تاکہ وہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں کہ ہمیرہ ارشد صاحبہ رمضان کیسے گزارتی ہیں ہمیرہ ارشد صاحبہ اعظم مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کیا حدیہ پیش کرتے ہیں وہ آج ہم اور ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور موزز نات خان موجود ہیں جو کہ ایک ایسے گھرانی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو نات خانی کے حوالے سے جانا پہچانا گھرانا ایک موزز گھرانا ہے جناب آزم چشری صاحب کے خانوازے سے تعلق ہے ارشاد آزم چشری صاحب کے فرزند ہیں بہت اچھے نات خان ہیں اپنے دادا کی لیگیسی کو آگیسی کو ان کے والد پھر ان کے والد کی لے کر چل رہے ہیں یہ خود حسیب چشری صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے موی پرسکیشن ناظرین ہم کرتے ہیں گفتگو کا آغاز سب سے پہلے ہم علامہ علی وقار قادری صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں پہلا سوال علامہ صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق کا اتنی شدت سے درست دیتا ہے آخر اس کے اندر کون سا ایسا کمال ہے بسم اللہ الرحمنہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا علیہ وصحبہ وبارک وصنی شکریہ اس سے پہلے حسن اخلاق کا مطلب سمجھنا ذرا ضروری ہے جو کہ وہ اس لیے ضروری ہے ورنہ میں براہ راہ صاحب کے سوال پر آ جاتا جو حسن اخلاق کا مطلب ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہنس کے ملنا اچھے طریقے سے ملنا یہ مطلب جو ہے یہ عادہ ہے نامکمل ہے اور جو اصل روح ہے حسن اخلاق کی اس کے یہ بلکل برعکس ہے یہ تصور اخلاق کا مطلب خلق سے بنا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا لفظی مطلب ہے پخت عادت اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پخت عادت پخت عادت سے مراد ہے حضرت شاہ علیہ اللہ محدث جیلوی نے حسن اخلاق کو ڈیفائن کیا کہ ایسی عادت ایسا رویہ جو آپ کو کسی بھی بندے کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے خود سے اپنانا نہ پڑے بلکہ وہ آپ کی فطرت میں ایسا رچہ بس ہو کہ آپ جب اس طریقے سے بندے سے ڈیل کریں اگلا تصور کریں کہ میرے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جا رہا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی آتا ہے ہم بڑے غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جاتا ہے اس سے دو منٹ ہانس کے بات کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پھر اس کی اچھائی برائی شروع کر دیتے ہیں تو اب اس کے ظاہری بات نہیں پہلے بھی ہم بعد میں آئیں گے تو پہلے تعریف یہ سن لیں آگے وہاں کا ہو تو بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ حسن اخلاق ایسی پخت عادت کو کہتے ہیں اخلاق یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا موٹ ٹھیک کر لیں یا تھوڑی دیر کے لیے کچھ کر لیں ایک بندے سے ٹھیک کر لیں اور باقی چار بندوں کے ساتھ وہی کلاسہ کلاس ہوتی رہی ان کے ساتھ وہی بدزبانی ہوتی رہی تو حسن اخلاق ایک پخت عادت جو بغیر کوشش کے یہ بار بار سننے والی بات ہے جو بغیر کوشش کے ہم سے سادر ہو اور جس طرح کے ساتھ ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ کتنا خوش اخلاق آدمی ہیں اور کتنا حسن اخلاق سے پیش آتا ہے اس کو شرن حسن اخلاق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی اچھے گفتو کو اس کو اب ہی ہم بڑا حوالت کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلیں گے حمیر عشق صاحبہ آپ نے رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی کلام بھی تیار کیا کیا ایسا ممکن ہے وہ کلام ہم اس ٹرانسیشن نے سن سکیا ضرور بسم اللہ